اسلام علیکم یورز کیسے ہیں خیر خریت سے امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم آپ کو اپنے پیارے دیسی اور اصیل مرگیوں کا کچھ شوق دکھاتے ہیں تو اس برطن میں میں نے اس طرح کیا ہے کہ ان کو ٹکڑے تھے کچھ وہ صبح بگو دیئے تھے تو میں نے ان کو ڈال دیا تاکہ یہ بڑے شوق سے کھا سکے یہ دونوں مرگیاں اکٹھے رہتی ہیں اور ایک کی ساتھ مطلب ایک ہی پنجرے میں ہوتی ہیں اگر دوسرے سے باہر بھی ہو تو جدا نہیں ہوتی بہت پیار محبت ہے آپ پاس میں ان کو میں نے کہا چھوٹا سا ویلوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شیئر کاری دیں پھر کسی اچھی ٹاپک پہ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دیں گے یہ میں نے ان کے لئے ایک پنجرہ بنایا یہ مرگی آپ اس سے تو ڈرتی ہے جو حسیل ہے اب اس بیچاری کے ساتھ یہ بہت ظلم کرتی ہے لڑتی رہتی ہے اور یہ کچھ اور مرگا مرگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو سیٹ اپ نظر آ رہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرگی اس بیچاری کو بہت مارتی ہے علیکہ باقی کوئی مرگی اس کے ساتھ نہیں لڑتی یہ والی جو مرگی ہے یہ اس کے ساتھ بہت ہی مطلب مستی کرتی رہتی ہے یہ ان کے لئے میں نے پنجرہ بنایا ہے چلو اب میں آپ کو پنجرہ اندر سے شوق کرا دیتا ہوں دراصل یہ پنجرہ پہلے ادھر تھا یہ دیکھ رہے ہیں جی کافی بڑا پنجرہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی اور یہ اس کے پر ٹین کا میں نے چادر لگائی تھی اب گرمیاں آگئی ہیں اور میں بھی اب کہیں جانے لگوں انشاءاللہ کچھ عرصے کے لئے تو میں نے ان کا پکا بندباس کر دینا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا پنجرہ ہے جی یہ دیکھیں جی یہ والا اب نیچے میں نے مٹی ڈال دی تھی اس کے گارے کے ساتھ میں نے ان کا اپنایا ہے ٹھیک ہے جب توڑنا ہوتا سانی ہو تو یہ دیکھیں جی یہ اور وہ دونوں اس سیٹ پشت چلی گئی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں یہ گارہ دراصل توتوں کے لیا جی اس میں یہ بچے ابھی یہ پنجرہ جب سیٹ کروں گا یہ وارا تو اس میں یہ جو رنگ نیک توتے ہوتے ہیں وہ ڈالوں گا بہت سارے پھر ان کی بریڈیں انشاءاللہ پاک نے چاہد تو نکالیں گے یہ پنجرہ آپ کو ان کا اندر ہی شوکر آ دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ در یہ انڈے دیتی ہیں اور یہ باقی دیکھ رہے ہیں ان پر بیٹھتی ہے یہ اس کا اوپر کا حصہ ہے شاید آپ صحیح نظر نہ آو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ در بھی انڈا دیتی ہے کوئی مرگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اب یہ پنجرہ بھی تھا جی اس کے بارے میں پھر بتاتے ہیں بہت پرانی سٹریش کی لائفیز موسیقی